اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی ولوگ کیسے ہیں آپ سب تو جناب ولوگ کا سٹارٹ ہو رہا ہے میں بنا رہی تھے بچوں کے لئے فرائز اور یہ جو ہیں نا لائنرز ائر فرائر لائنرز یہ میں نے آرڈر کیے تھے دراست سے ان کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہے بھر دے آر ورکنگ پرفیکٹلی آل رائٹ اور میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ ائر فرائر گھر میں یوز کرتے ہیں تو یہ لائنرز ضرور لے لیں کیونکہ اس سے جو اس کی واشنگ ہے نا فر ہفیز زیادہ کام ہو جاتے ہیں اور ایک لائنر جو ہے نا وہ ہفتہ تو رام سے نکال جاتا ہے تو بس یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو گریس کر لیا تھا سپری کر دیا تھا آئل کا اور سارے آلو جو ہے وہ اچھا اس میں ائر فرائر میں ہوتا ہے کہ آلو آپ تھوڑے سے اگر موٹے کاٹیں گے نا تو فرائز کافی اچھے بن جاتے ہیں اور بس تھوڑا سا اس کے پر میں سالٹ جو ہے وہ سپرنکل کر کے اور اس کو مکس مکس کر کے تو ہم لوگ لگا دیں گے ائر فرائر کو اور ٹیمپریچ کے لیے اور تقریباً سات منٹ کے بعد نہ میں اس کا سائٹ جو ہے وہ چینج کر دیتی ہوں اور ساتھ ہی میں یہاں پہ کالی مرچے پیسنے لگی تھی کیونکہ ختم ہوئی تھی تو بس ہم اس کو ڈرائی روست کریں گے جو بھی مسالہ اس کو ڈرائی روست کر کے گرائنڈ کریں وہ بہت اچھا بنے گا اور آج میں میں آلو دیگی سٹائل میں آلو چکن کا سالن جو بہت اچھا بنا تھا اور اچھا بننے کی جو ریزن تھی نا وہ یہ خفیہ مسالہ تھا جو میں یہاں پہ پیس رہ اس میں میں نے سمپل ایک بڑی الائچی لی ہے جائی فل جائی وطری کا چھوٹا چھوٹا پیس لی گئے اور اس میں میں نے دو تین لونگے ڈال لی گئے اور چھوٹیاں الائچیاں جو ہے نا وہ بھی اس میں میں نے ڈال کے پیس کے اس کو سائٹ پہ رکھ دیا اور یہاں پہ ہم پین میں یا کسی بھی واک میں جس میں بھی آپ کھانا بنا رہے ہیں کوکنگ آئل ایڈ کریں گے اور اس میں سب سے پہلے ہم نے جو ہے نا پیاز جو ہے اس کو فرائے کر لینا اتنا کہ وہ براؤن ہو جائے ادرو جو ہے نا وہ پھر شربے میں نظر آتا ہے اگر ہم اس کو براؤن نہ کریں جو کافی برا لگتا ہے اور جب یہ تھوڑا سا اس نے کلر چینج کیا تو میں یہاں پہ جنجر کارلک پیسٹ بھی ایڈ کر دوں گی تاکہ یہ بھی جو ہے نا سارے کا سارا پاک جائے اور اس کا کچھا پندور ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس میں یہاں پہ ایڈ کر دیا چکن اور اب ہم کریں گے اس کی اچھی سی بھنائی مطلب ہم نے اس کی اتنی اچھی بھنائی کرنی ہے کہ یہ آلموسٹ ڈن ہو ج جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے ہم نے جو مسالہ پیسٹ کے رکھا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور آپ یقین کریں اس کی جو خوشبو تھی نا اوے ہوئے بلکل اس نے جو ہے گیم جینجر جسے کہتے ہیں نا وہ تھا اور بہت ہی لال سرخ قسم کا اس میں میں نے ٹوماتر ایڈ کر دیا اور ٹوماتر کی جو سرخی ہے نا وہ پھر سالن کے رنگ کو بہتر کر دیتی ہے اور بس یہاں پہ ہم نے کرتے رہنا اس کی بھنائی 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 آلو چکن میں میں جو ہے نا حلدی ای گی سرخ نہیں آتا تو اچھا اس میں ایک اور ٹیپ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے نا کشمیری سرخ مرچ تو وہ بھی ایڈ کریں اس سے بہت اچھا اس کا کلر آ جاتا ہے اور یہاں پہ میں نے دہی ڈال دیا تقریباً تین ٹیبل سپون اور اس کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیا جب اس کا کافی زیادہ مویسٹر کم ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم نے مسالے ایڈ کر دینا ہے سرخ مرچیں ایڈ کی ہیں یہاں پہ میں نمک ایڈ کر رہی ہوں کٹا بھنا زیرہ پاوڈر اور کٹا بھنا دھنیا پاوڈر یہ دونوں جو ہے یہ میں گھرمی پیس کے رکھتی ہوں وہ ایڈ کر دیں اور بس اب ہم اس کی دوبارہ سے کر دیں گے بھنائی شروع اور مینوائل آلو جو ہے وہ میں کیوبز میں کٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں تاکہ جب چکن جو ہے وہ فلی ڈن ہو جائے گا تو ہم اس میں آلو ایڈ کر دیں گے اور یہ دیکھیں یہ آلو بھی اب ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دیں اور پھر سے ہم اس کی بھنائی کر لیں گے اور جب جو ہے نا آلووں کا بھی رنگ بدل جائے اور دونوں یہ دیکھیں آلو بھی انہوں نے چھوڑ دی اور آلو میں بلکل چھوٹے چھوٹے بابلز ہیں تو یہاں پہ ہم اس میں جو ہے نا پانی آئیڈ کر دیں گے پانی ہم اپنے حساب سے ڈالیں گے کہ ہمیں شوربہ کتنا چاہیے ہے جتنا چاہیے اس سے تھوڑا سا زیادہ پانی آئیڈ کریں گے کیونکہ ظاہرہ کچھ پانی جو ہے وہ پکنے ٹائم ایوپوریٹ بھی ہو جاتا ہے اور باس اب اس کو ہم لیڈ لگا کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور اور اس کے بعد جو ہے نا سبز مرچےوں سے گارنش کر لیں گے اور ہرا دھنیاں ظاہرہ ڈالیں گے اور یہ بہت ہی مزے کا جو ہے کھانا بن گیا تھا اور جی نیکسٹ مورننگ ہم لوگوں نے جانا تھا اپنے فارم ہاؤس پہ کیونکہ لہور کی گرمی جو ہے نا اس کا تو آپ سب کو پتہ ہی ہے اور بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد جو حبس شروع ہو جاتا ہے اور بارش نہیں ہوتی پھر بھی اتنی گرمی ہے ظاہرہ اب یہ ایک دو مہینے تو ایسے ہی رہ گا نا تو بس ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو ویکنڈ بھی ہے اور ہم لوگ جو ہے نا چلے جاتے فارم ہاؤس پہ فارم ہاؤس ہمارا گھر سے تقریبا ہے گھنٹہ ڈیر کی ڈرائیف پہ ٹھیک ہے شہوپرا کے قریب ہے تو بس کی ہم لوگ موٹروے سے جا رہے تھے اور موٹروے کا سفرم جو بہت پسند ہے مطلب بلکل جو ہے نیٹ اینڈ کلین اور کوئی اتنی زیادہ ٹرافک نہیں ٹرافک ہو بھی تو ظاہر ہے ہر کوئی اپنی لین میں جا رہتا ہے تو ب بھی پہنچنے والے تھے اور شاویز کا بھی پہلے ایکسپیرینس تھا کہ وہ اس طرح سے سویمنگ پول میں اترے گا ڈرے گا نہیں ڈرے گا اور ہانیا کا بھی تو بس سب لوگ بہت ایکسائٹیڈ تھے اور فائنلی جی یہ ہم پہنچ گئے ہیں فارم ہاؤس اور ابھی میں آپ کو اندر جا کے سویمنگ پول دکھاتی ہوں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بنا ہوئے اور یہ دیکھیں جی صاف شفاف پانی اور نیچے بلو ٹائلز لگوانے کی وجہ سے وہ بلکل ای ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پانی ہی بلو ہے اور یہ شاویز جو ہے بڑا ماشاءاللہ انجوائے کر رہا تھا اور یہ باقی سارا ایریا آپ دیکھیں امی ابو لوگ جو ہے وہ کافی دور بیٹھے ہوئے تھے اور ہم لوگ تو چائے بھی نہیں پی تھی اور بس سب لوگ اتر گئے تھے سویمنگ پول میں اور یہاں پہ سب لوگ انجوائے کر رہے تھے ہانیا نے ماشاءاللہ سب سے زیادہ انجوائے کیا بلکل وہ بچی باہر نہیں نکلی اور اس کے بعد بس کافی دیر وہاں پہ رہنے کے بعد ہم لوگوں نے چائے پی چائے پینے کے بعد پھر ہم سویمنگ پول میں چلے گئے اس کے بعد کھانے میں تھا جی چکن کڑاہی تھی چکن پلاؤ تھا سیلڈ رائی تھا اور کولڈ رنگز تھے اور کافی اچھا کھانا بناوا تھا فل مزے کا کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا یہاں پہ میں نے بچوں کے کپڑے چینج کروا دیئے تھے اور ہم لوگ آ گئے تھے گھر کے اندر مطلب فارم ہاؤس کے اندر اور یہ دیکھیں جی ہانیا جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہ وہ تھک ر نہیں تھی اور نہ وہ آ کر رہی تھی بس فل ٹائم جو ہے نا وہ موج مستی میں لگی ہوئی تھی اور ابھی میں آپ کو باہر کے حالات دکھاتی ہوں کہ ٹائم کیا ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ اچھے یہ والے لیمپس مجھے بڑے پیارے لاغ رہے تھے یہ نا لال ٹین والا افیکٹ دے رہے تھے اور بڑے خوبصورت لاغ رہے تھے اور آپ یہ دیکھیں فارم ہاؤس ماشاءاللہ اب فل رات ہو چکی تھی اور بالکل سکون تو بس اب ہم لوگ یہاں سے واپسی کے لیے نکلے اور گھر آ کے جو ہے چائے تو بنتی ہی تھی تنی زیادہ تھکاوٹ تھی تو بس میں انجوائے کروں گی اپنی چائے اگر آپ نے ویلوگ انجوائے کیا ہے تو سبسکرائب تو می چینل اور لائک شیئر کومنٹ کرنا مت بھولیے گا بہت جلدی آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی تیل دن ٹیک ویری گوڈ خیر آف یورسیلف با بائے اللہ حافظ